بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الزفنی علم دیئر سورنٹ اسلام علیکم خزائیہ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید میت کلاس سکس کے ساتھ آج آرہ لیکچر تیسرہ ہے اس میں ہم یونٹ وان انٹرڈیکشن ٹو سیٹس پڑھ رہے ہیں یہ کاؤنٹ اونٹ کا پہلا یونٹ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں آج کے جو ہمارے ٹاپیکس ہیں جن میں جو سب سیٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور سوپر سیٹ کیا ہوتا ہے پاور سیٹ کیا ہوتا ہے اور کچھ سیمبلز کے بارے میں جو کے سیٹس کے لیے یوز ہوتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپیک سب سیٹ سب سیٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے سب سیٹ کی پہجان کیا ہے سب سیٹ وہ سیٹ ہوتا ہے جو کہ ایک سیٹ کے کچھ ایلیمنٹ رکھتا ہو یعنی کہ اس میں بھی ایج ایلیمنٹ آف سیٹ ایس آلسو ایلیمنٹ آف ان اگر تو ایک کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ دوسرے سیٹ کے بھی اگر ایلیمنٹ ہو تو وہ اس کا سب سیٹ کہلائے گا ڈا سیمبل یہ جو سیمبل ہے یو ٹائپ بنا ہوا ہے رائٹ سائٹ پہ اور اس کے نیچے ایک لائن ہے تو یہ سیمبل یوز کیا جاتا ہے سب سیٹ کو نیٹو ڈی نوٹ کرنے کے لیے یعنی یہ سب ایک اے سیٹ ہے اور اس کا دوسرا سب سیٹ ہے اور اسی طرح اگر اس پہ ڈیاغنل لائن لگا دی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سیٹ نہیں ہے اگزیمبل جو ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح اے ایک سیٹ ہے جس میں اس کے ممبر ہیں ایلیمنٹس ٹو تھری فور اس طرح ایک بی سیٹ ہے اس میں پان ٹو تھری فور یہ ایلیمنٹس ہیں تو اگر ہم کہیں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اے اے سب سیٹ آف بی یعنی کہ اے جو ہے وہ سب سیٹ ہے بی کا یعنی بی کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اے میں پائے جاتے ہیں اے کے ایلیمنٹس سارے بی میں نہیں پائے جاتے لیکن اس کے کچھ ایلیمنٹس اس میں پائے جاتے ہیں اسی طرح ایک اور اگزیمبل ہم دیکھتے ہیں کہ ای ایک سیٹ ہے اور اسی طرح ایک ایف سیٹ ہے تو اس میں ہم دیکھیں تو پاپا چلتا ہے کہ ان کے ایلیمنٹس جو ہے وہ سارے اس میں نہیں ہیں یعنی کہ اے کے جو سارے ایلیمنٹس ہیں اے بی سی وہ سارے ایف میں موجود نہیں ہیں یعنی ایف سے اس کو نہیں لیا گیا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کے ایلیمنٹس ایف سے لیے گئے ہوں تو پھر تو یہ سب سیٹ کہل آئے گا جس طرح کہ پچھلی ایک ایلیمنٹس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایلیمنٹس جو ہے وہ بی سے لیا گیا ہے یعنی کہ سارے وہ اس میں موجود ہیں بی میں تو وہ اس کا سب سیٹ تھا اس میں دیکھتے ہیں دوسری ایزمپل میں تو پتہ چلتا ہے کہ اے تو اس سے لیا گیا ہے اور سی بھی لیا گیا ہے لیکن بی اس اس سے نہیں لیا گیا تو اس لیے یہ ڈیفر کر گیا ہے تو اگر ایچ ایلیمنٹس جو ہے وہ اس کا اس میں دوسرے سیٹ میں موجود ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سب سیٹ ہے تو ای ایز این ناٹ سب سیٹ آف ایف امید ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ سب سیٹ جو ہے اس سے کیا مراد ہے یعنی کہ اس کے ایلیمنٹس جو چھوٹا سیٹ ہے بڑے ایلیمنٹس اس میں بڑے سیٹ میں وہ ایلیمنٹس موجود ہونے چاہئے اگر کوئی بھی چھوٹے سیٹ کا ایلیمنٹ بڑے سیٹ کے ایلیمنٹ میں نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ اس کا سب سیٹ نہیں ہے جیسے کہ یہ دوسری ایگزیمپل میں آپ کو نظر بھی آ رہے کہ بی جو ہے وہ ایف کے اندر موجود نہیں ہے جی نیکس ٹیم پر دیکھتے ہیں پراپر سب سیٹ تو پراپر سب سیٹ کیا ہے ایف ایوری ایلیمنٹ آف سیٹ ایس آلسو ایلیمنٹ آف ایلیمنٹ آف ایلیمنٹ آف بی ایڈ ایٹ لیس ون ایلیمنٹ آف بی ایس ناٹ ایلیمنٹ آف بی اس کا جو ہے وہ اے کا ایک ایلیمنٹ نہیں ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں دونوں سیٹ میں تھوڑا بہت ڈیفر ضرور ہونا چاہیے یعنی سب سیٹ جو ہے وہ چھوٹا ہونا چاہیے مین سیٹ سے اگر وہ دونوں برابر ہیں تو وہ پراپر سب سیٹ نہیں ہوگا اور اس کے لیے سیمبل ہم یہ یوز کرتے ہیں سب سیٹ کے لیے اور اس کے ایکزیمپل جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ایک سیٹ ہے تو یہ اس کا پراپر سب سیٹ ہے یعنی کہ پراپر سیٹ اس لیے ہے کیونکہ بی کے دو ایلیمنٹ جو ہے وہ اے میں موجود نہیں ہیں یعنی بی اس سے بڑا ہے تو یہ پراپر سب سیٹ ہے اگر سارے کا سارے ایلیمنٹ اس میں موجود ہوتے تو یہ پراپر نہ ہوتا تو اسی طرح ای اور ایف کو ہم جب دیکھتے ہیں تو اپنے پتہ چلتا ہے کہ جو ای کے اے بی سی یہ سارے ایف سے لیے گیا ہیں تو یہ اس کا سب سیٹ تو ہو گیا لیکن ایف میں کچھ ایسی ایلیمنٹ بھی ہیں جو کہ ای میں موجود نہیں تو ہماری وہ شرط پوری ہو گئی تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ ای جو ہے وہ ایک پراپر سب سیٹ ہے ایف کا اچھا اس میں یہ چیز دیکھیں کہ اس میں اے بی سی یہ تینوں ایلیمنٹ ای میں بھی موجود ہیں اور ایف میں بھی موجود ہیں دونوں سیٹس میں موجود ہیں جی تو ایم پراپر سب سیٹ ایم پراپر سیٹ کیا ہوتا ہے ایم پراپر سیٹ میں جو ہے وہ جو میں نے پہلے ابھی بھی بتایا تھا کہ ان کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا اس کے سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہے وہ دونوں میں موجود ہوتے ہیں تو وہ ایم پراپر سب سیٹ ہے ایوری ایلیمنٹ آف سیٹ ایس آلسو این ایلیمنٹ آف ادھر سب سیٹ بھی یعنی کہ دونوں کے سیم ہوتے ہیں دوسرے لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی سیٹ دوسرے سیٹ کا ایکوال ہو ایکوال سیٹ ہو برابر ہو سیم سیٹ ہو تو پھر وہ کیا کہلائے گا اس کا ایم پراپر سب سیٹ کہلائے گا ٹھیک ہے ایم پراپر سب سیٹ میں اریجنل سیٹ ہی ہوتا ہے سیم ایلیمنٹ اس کی ایگزیپل ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ہم نے سیٹ لیا ہے ایلفہ اور ایک بریو تو یہ دونوں سیٹ دیکھیں بالکل سیم ان کے ایلیمنٹ ہیں ایکوال سیٹ ہے تو یہ جو ایکوال ہوتا ہے وہ ایم پراپر سیٹ بھی ہوتا ہے اس طرح دو ہم نے ایک اور ایگزیپل لیا ہے دوسری میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے ایلیمنٹ بھی بلکل سیم ہیں ایکوال ہیں تو یہ بھی ایک دوسری کے ایکوال سیٹ ہے تو یہ ایم پراپر سب سیٹ ہوگا سب کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا سیٹ اس سے کم تو جب وہ برابر ہوگا تو پھر سب سیٹ تو پراپر نہ رہا پھر تو وہ ایکوال سیٹ ہوگا تو سب سیٹ تب ہی ہوگا پراپر سب سیٹ کہ جب وہ ان میں ڈیفر ہو تھوڑا بہت سوپر سیٹ سوپر سیٹ کیا ہوتا ہے ایک سب سیٹ جو ہے وہ چھوٹا سیٹ ہے اور سوپر سیٹ جو ہے وہ جو بڑے والا ہے وہ سوپر سیٹ کہلائے گا اس میں ایک الفا ہم دیکھتے ہیں اگزمپل میں وہ سب سیٹ ہے بی کا تو ب کیا ہوا بی سوپر سیٹ ہوا اے کا اگر ہم اے کو کہیں گے تو اے iz a سب سیٹ آف ب لیکن بی کو جب دیکھیں گے تو بی از دا سوپر سیٹ آف اے تو اس طرح سے یعنی سب سیٹ کے ریورس میں اس کو پانٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ دوسری اگزمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو f ہے وہ بڑا سیٹ ہے اور وہ سوپر سیٹ ہے پاور سیٹ پاور سیٹ جو ہے وہ سارے سب سیٹ کنٹین کرتا ہے یعنی اس میں جو ایک اریجنل سیٹ ہے اس سے جتنے بھی سب سیٹ بن سکتے ہیں ان سارے سب سیٹ کو ملا کے جو ایک سیٹ بنے گا وہ پاور سیٹ کر آئے گا اور اس کو ہم پی سے لکھتے ہیں پی اور بریکٹ میں وہ سیٹ جو ہوتا ہے جو اریجنل اس کا نام لکھ دیتے ہیں تو یہ پاور سیٹ ہوتا ہے اور اس کے جو ٹوٹل ایلیمنٹس ہیں ان کی تعداد کیا ہوتی ہے تو ریز دا پاور آف ایلیمنٹس آف اریجنل سیٹ یعنی کہ اس کے ایلیمنٹس کیا ہوں گے پاور سیٹ کے اس کے ایلیمنٹ بزاتے خود سیٹس ہوں گے یہ ہم ایکزیمپل میں دیکھتے ہیں آف آئیک سیٹ ہے جس کے تین ایلیمنٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا پاور سیٹ بنے گا اس کے کتنے ایلیمنٹ ہونے چاہیے ٹو ریز دا پاور تھری ٹو ریز دا پاور تھری ٹو ریز دا پاور تھری کا مطلب ہے کہ آٹھ جو ہے وہ اس کے ایلیمنٹ بنے گے تو یہ دیکھیں پاور سیٹ اس میں ایمٹی سیٹ بھی اس کا سب سیٹ ہے اسی طرح ٹو جو ہے وہ بھی ایک اس کا سب سیٹ لیا جا سکتا ہے تھری بھی لیا جا سکتا ہے فور بھی لیا جا سکتا ہے اسی طرح ٹو اور تھری بھی ایک سب سیٹ ہے ٹو اور فور بھی سب سیٹ ہے اور ٹری اور فور بھی ایک سب سیٹ ہے ہے اور 2 3 4 یہ بھی ایک سب سیٹ ہے تو جتنے بھی possible سب سیٹ اس کے ہو سکتے ہیں ان سب کو لے کے اس سیٹ میں الیمنٹ بنا دیا جائے گا یعنی وہ سیٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ اس پاور سیٹ کے الیمنٹس کہلاتے ہیں تو یہ ان کی تعداد کا کتنے ہو سکتے ہیں وہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا اس کا فارمولا کہ 2 raise the power of elements of original set یعنی کہ جو number of elements ہیں اس کو 2 raise power کریں تو ہمیں پتہ جل دائے گا کہ power set کے اندر کتنے سب سیٹ آئیں گے یعنی total power set کے کتنے elements آئیں گے تو اس میں دیکھیں آپ کے ماس آرٹ کی پیدا ہے کروس پانڈنس جو ہے وہ sets کے درمیان کیسے پائی جاتی ہے گھوم دیکھتے ہیں تو دو sets جو ہے وہ ون ٹو ون کروس پانڈنس کہلا سکتے ہیں جبکہ ان کے سارے elements ایک دوسرے کے ساتھ pair بن رہے ہیں اگر ان کی تعداد برابر ہے تو وہ definitely pair بنے گے دونوں set کے اگر ان کی تعداد کم زیادہ تو وہ pair نہیں بنے گے وہ کوئی نہ کوئی سا element بچ جائے گا تو وہ کروس پانڈ نہیں کر سکے گا تو ون ٹو ون کروس پانڈنس تعدی ہوگی کہ جب ان کے elements کی تعداد دونوں sets کی برابر ہے اور ایک دوسرے کو وہ کروس پانڈ کر رہے ہیں تو پہلا جو element ہے یہ دو ہم نے set لیا ہے example میں تو جو پہلا element ہے وہ دوسرے set کے پہلے element کو کروس پانڈ کر رہا ہے اسی طرح دوسرے element دوسرے set کے دوسرے element کو کروس کر رہا ہے تیسرے element تیسرے کو یعنی دو ایک کو کروس پانڈ کر رہا ہے تین بی کو اور چار سی کو کروس پانڈ کر رہا ہے cardinalty of a set cardinalty کیا ہوتا ہے یہ actually کسی بھی set میں جو number of elements ہیں اس کو کہتے ہیں یعنی کسی set کے کتنے تعداد ہے اس کے elements کی دو element ہیں اس میں تین ہے element کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کی تعداد کتنی ہے وہ cardinalty کہلاتی ہے example میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک set ہے یہ two, three, four, five اس میں چار elements ہیں یہ چار elements کا مطلب ہے کہ اس کی cardinalty چار ہوئی symbols جو ہے وہ ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے set میں use کیے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ symbols ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا symbol ہے equal to کا تو جب دو set جو ہے وہ واپس میں برابر ہوں ان کے same element ہوں تعداد کی بات نہیں کر رہا ان کی value کی بات کر رہا ہوں کہ same value ہو ان کی تعداد تو ہوگی ہوگی value بھی same ہو تو تب جو ہے وہ بالکل equal ہوں گے اس طرح not equal کا مطلب ہے کہ جب وہ یہ چیز نہیں ہوگی شرط پوری تو وہ ہم اس کو not equal کہہ سکتے ہیں equivalent یہ equal اور equivalent میں فرق ہے equivalent جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس میں ان کی number جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ایک میں چار element ہے تو دوسرے میں بھی چار ہی element ہے تو وہ آپس میں equivalent کہلائیں وہ آپس میں equivalent کہلائیں گے کیونکہ ان کی تعداد برابر ہے تو equal میں دو لائنیں استعمال ہو رہی تھی not equal میں دو لائنیں لگا کے اس کو اوپر ہم نے diagonal لائن لگا دی تو equivalent میں کیا ہوا equal میں دو لائنیں ہیں جبکہ equivalent میں تین لائنیں ہیں یا یہ مات کا نشان ہے ممبر کے لیے کیا ہوتا ہے یہ sign جو ای ٹائپ کا ہے اور not member کا اس کے اوپر لائن لگا دے تو not member ہو گیا empty set کے لیے میں دو چیزیں پڑی تھی کہ ایک خالی جو ہے curly brackets لگا دیں یا اس طرح وہ وہ کر کے اور اس کے اوپر diagram لائن لگا دیں تو اس کا مطلب empty set یا null set ہے void set بھی ہم نے اس کو کہا تھا اس طرح sub set کے لیے یہ نشان ہوگا اور اس کے نیچے line بھی ہے اور proper sub set کے لیے line نہیں ہے اور such that جو ہم writing written notation کرتے ہیں اس میں یہ symbol استعمال کیا جاتا ہے colon comma اور آگے جو بھی x یا کوئی بھی وہ ہے اور ایک straight line جو ہے وہ وہ لگا کے such that اس کو پڑھتے ہیں تو یہ مختلف symbols ہیں جب ہم set لکھ رہے ہوتے ہیں تو ان میں یہ symbol استعمال کرتے ہیں امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا thanks for watching please like group کیجئے گا share group کریں تاکہ یہ علم کی باز زیادہ لوگ تک پہنچے اور چینل کو subscribe کریں تاکہ ہر آنے والے لیکچر آپ کو آسانی سے مل سکیں تاکہ یہ اجازت اللہ حافظ 各位 اور چینل ہ Lives کیونکہ موسیقی